بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اچھے ہوں گے اور بیکن اچھا گزارا ہوگا لیکن یہ کہ بارش نے جس طرح سے تباہی میں جائیے سب لوگ پریشان بھی ہوں گے تو بارحل ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے جانی مار جانی نقصان یا مالی نقصان جو بھی ہوا ہے اللہ تعالی اس کی تلافی کریں اور اس کا بہت اچھا سا نعم البدل عطا کریں بہت سائے لوگوں کی بہت سائے چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں تو اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں بارش کے موسم میں ہوت ہوتے ہیں ایک دو دن لیکن یہ والا سپیل ذرا زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور پریشانی شروع ہو گئی تھی لوگوں کو اور لوگ اپنے گھروں کو بہت دیر سے پہنچے اور سب سے بڑی بات دیں کہ چیزیں بھی خراب ہوئی ہیں اور بہت سارے بیسمنٹس جو ہے ہمیں پانی بھی آ گیا بارحل اللہ تعالی اپنی حفظ زمان میں رکھے یہ ہماری آسمائش ہے اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھے اور آنے والا ہر دن ہم تمام لوگوں کے لی یہ بہت اچھا ہو اور خوشیوں والا انشاءاللہ تعالی موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ رسپیت دی تھی تب تو بہت گرمیاں تھی لیکن میرے ذہن میں تھا کہ بکریز کے بعد کچھ لوگوں کو ایسی چیزیں شاہیے ہوتی ہیں وہ تقریباً بیس پچس دن کے بعد کچھ ڈفرنٹ چیزیں شاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ پائے کیسی چیز ہے کہ جو تھوڑا سا بکریز کے بعد ہم کافی لیٹ اس کو بناتے ہیں کیونکہ باقی جو گوشت ختم کرتے ہیں اس کے بعد پائےوں کی باری آتی ہیں بیچ میں آپ دیکھیں محرم الحرام آتا ہے تو بہت ساری گھروں میں حلیم بہت زیادہ بنتا ہے کھچڑا بنتا ہے تو اس کے بعد ذرا سا پائے وغیرہ اچھے لگتے ہیں لیکن یہ بکرے کے پائے ہیں بہت آسان رسپی ہے سمپل طریقے سے ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ دیکھیں گا بہت مزے کے بنتے ہیں اچھا پائےوں کا اس کے لیے اچھا ہونا ضروری ہے پائے آپ بناتے ہیں چاہے آپ گائے کے پائے بنائیں چاہے آپ بکرے کے بنائیں پائےوں کے کالٹی اچھی ہونا چاہیے یعنی بھنے وے پائے ہونا چاہیے لیکن اس سب میرے پاس بھنے وے نہیں تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس بارش کے موسم میں پائےوں کا تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑی مہم تھی جس میں میں کامیاب ہو گئی اور لیکن پائے جو ہے وہ چھلے وے پائے ہیں چھلے وے پائے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھنے وے پائےوں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں درہ جان ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس بھنے وے چھلے وے پائے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سائی ہوتا ہے کہ اس میں اتنا کچھ گوشت وغیرہ نہیں ہوتا یا مطلب ہڈیاں اتنی اچھی نہیں ہوتی بارہ لیکن انشاءاللہ اچھا لگے گا اچھا اس کے علاوہ ہم بنائیں گے آپ کے لیے زافرانی کوکونٹ کھیر بنائیں گے اور یہ دونوں چیزیں بنیں گے ساتھ ہی ہم بنائیں گے بٹر نان بہت ہی اچھی تینوں رسپیز ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ سمپل وے میں پائے جو ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر ہمیں پائےوں کو بوائل کس طرح سے کرنا ہے میں ایک بوائل کر کے لائیں ہم چاہے پریشر ککر میں بنائیں لیکن اتنی ج یہ میں نے علاق سیاں پر رکھیں تاکہ اس سے پہلے کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کو سمجھ آ دیں اور آپ اس کو اچھے سے فالو کریں یہ پائے میرے پاس موجود ہیں اب پائے اگر آپ کے پاس چار عدد پائے ہیں بکرے کے تو اس میں ایک سے ہی دو نلیاں جو ہیں آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے میرے پاس ذرا اچھی کالٹی کی نلی ہے تو یہ میں نے ایک ہی لی ہے اور یہ اس میں بھی ایک ہے اس میں ہم کیا کیا انگیجنٹ یوز کریں گے یہ آپ کو ہم بات آتے ہیں اس میں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر چولہ جو ہے جس میں ہم کھیر بنائیں گے نا یہ چولہ درہ سا آن کر دیتے ہیں تاکہ دو جو ہے وہ اچھا سا پکتا رہے یہاں پر یہ پائے ہیں ساف کر لیجے گا آپ پائےوں کو ساف کرنے کا آسان طریقہ ہی ہے جب آپ پائے لے کر آتے ہیں اور جو بھنے پائے ہوتے ہیں ان کے پر تھوڑے بال ہوتے ہیں تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈالا آپ ایک تشلے میں ڈالیجے اس کے پر دو مٹھی آپ اس پر آٹا ڈال دیجے اگر آپ کے پاس دس سے بارہ پائے ہیں اس کو اچھی طر مکس کرنے مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سارے بال جو ہے وہ آٹے پہ چپک جاتے ہیں اور اس کو آپ واش کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ اچھے بن جائیں گے تو یہ بہت اچھے ساف سترے پائے ہیں اس پہ ہم کیا کیا انگیڈینٹ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاس اب یہ پرسیجر کیا ہے ہم نے بوائل کرنا ہے اب چار میں اگر چار پائے ہیں تو آپ نے صرف ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈال لی ہے اس کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کر لیجے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیاس جو ہے جب تک پائے گے لیں گے آسانی کے ساتھ گل جائے گی اس کے بعد ادرک ٹھیک ہے نا ادرک ہم نے لے لی تھوڑی سی ادرک ہے اس کے علاوہ ہم لیسن ثابت لیسن چھلاوہ ڈالنا چاہیں چھلاوہ ڈال لیجے نہیں تو آپ اس میں دھو کر ثابت بھی ڈال سکتے ہیں جیسے پہلے میں میں بھی اس طرح سے کرتی تھی کہ لیسن ہے ادرک ہے اس کے علاوہ پیاس ہے ان کو دھو کے ثابت ہی ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ پک پکے پک پکے گل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے بہت اچھا پائے ہمیں آجاتا ہے اس کے علاوہ جائے گا یہ گرم مسالہ اس میں ایک تیز پتہ اور یہ سارا مکس گرم مسالہ جس میں دار چینی ہے اور ڈالیں گے ہم تھوڑی چھوٹی لائچی ٹھیک ہے نا چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی پورا گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ نہیں کریں یہ چلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے 1 ٹیب سکون اس میں ہم ڈالیں گے یہ سابت دھنیا یہ چلا گئے ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم یعنی 3-4 ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر آگے میرے پاس موجود ہے سوف اور سوف میں یہ الائچیاں بھی ہیں دیکھا میں سوچے تھی الائچیاں کہاں ہیں یہ نہیں الائچیاں اس میں ہم شامل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال کے ہم پانی ڈالیں گے نمک ڈالیں ابھی ڈال دیتے ہیں نمک میں ڈالوں گے اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون ہلدی پاورڈر تکیبن 1.4 ٹی سپون اب اس میں ہم پانی کتنا ایک لٹر سے زیادہ ہم اسے پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کوک ہونے کیلئے لگ دیں اگر آپ پریشر کوک کریں گے اس کو تو میرے خیال ہے ایک لٹر پانی آپ ڈالیے گے ضرور لیکن ساتھ ہی تھوڑی سی پسیوی لال مٹشے بھی ڈالیے گا تاکہ پریشر کوکر میں سے پانی نہ نکلے اس کے بعد آپ نے اگر پریشر کوکر میں کیا ہے تو تقریباً اس کو 45 منٹس تک آپ اس کو کوک کیجئے گا اتنا کوک کیجئے گا کہ ہلکی سی اس میں کسر باقی رہنا چاہیے کسر کیوں باقی رہنا چاہیے کہ جب ہم مسالے کے ساتھ اس کو پکائیں گے آپ دیکھیں یہ میرے پاس جو موجود ہے اس میں تھوڑی سی ابھی کسر موجود ہے صحیح ہے تو اس کو میں مسالے کے ساتھ جب پکاؤں گی تو اس کو کم از کم مزید ہم 45 منٹس تک اور پکائیں گے ٹھیک ہے نا جب میں نے تو خیر نومل انداز سے بنایا تھا یعنی چولے پہ ڈریکٹ آپ نے رکھ دیا تھا تو لیکن پہ ڈھائی سے تین گھنٹے لگے تھے اس کو اتنا گلنے میں ٹھیک ہے نا پائیو میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے پریشر کوکر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 45 منٹ لگیں گے یہ کر لیا یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا چھاننے کے بعد یہ ساری یقنی اور اس کے علاوہ یہ ساری جو نلی اور تمام چیزیں میرے پاس یہاں موجود ہیں اب ہم کریں گے اس کا ایک اور پرسیجر وہ پرسیجر کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد یہاں پر کھیر کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر دودھ گرم ہو رہا ہے تو اس کا پرسیجر بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آج چکے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرم جہاں پر بن رہے ہیں بکرے کے پائے بہتی زبدد سی زافرانی کوکنٹ کھی اور نان اچھا پائیوں کا پرسیجر میں نے آپ کو بتا دیا جسے ہم نے بوائل کرنے یہ تمام دیکھ لیا آپ نے میں ایک دفعہ پھر پیٹ کر دوں گی لیکن ہم اب آئیں گے اپنے مسالے کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمیں کام کر دیں کھیر اس کے لیے ہم نے ون این ہاف لیٹر دو جو تھا وہ میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا پرگرم سے پہلی اب یہاں پہ 3 فورٹ کا بوائل رائس جو ہیں وہ میں اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ملایا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آرام آرام سے پکتی رہ گی کھیر اور یہ فیر نہیں جوتی اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آرام سے پکتی رہ گی تو اتنی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ اس کے انگیڈینٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جناب یہ 3 فورٹ کپ کنڈینس مل یہ میرے پاس یہاں رکھا ہے اس کے علاوہ ہافہ کپ اس کے اندر شامل کریں گے ہم کھویا دو سے تین ٹی بی سپون ہم اس میں کوکننٹ شامل کریں گے جو میرے پاس یہاں رکھا ہے اینڈ میں ہم نے زافران ڈال لے زافران میں نے پانی تھوڑا سا دودھ میں ڈیزولف کر کے یہاں رکھ لیا دو چٹکی یعنی تقریباً ون فورٹ ٹی سپون کے قریب تھا اس کو میں نے دو ٹی بل سپون دودھ کے اندر میں نے بھیگ ہو کے رکھ دیا تاکہ اچھا سا کلر آجائے فلیوری بڑھ یہ یہاں پہ پک رہی تھوڑا سا چولہ ہم تیز کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ آرام سے پکتی رہی اچھا جیسی ہی گاڑا ہونے شروع ہوگی تو میں اس میں شامل کروں گی کنڈینس مل اور ساتھ ہی ہم اس میں کھوئے شامل کر دیں گے ٹھیک ہے نا اس سے ایک بڑی اچھی سی ایک تھکنس اس میں آجائے گی پھر اس کے بعد باقی آپ نے بتاہی ناریل ہے میرے پاس یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ بادام پستے ہیں یہ بہت سارے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری کھی کی تو بہت آسان ریسپی ہے آجاتے ہیں ہم پائیوں کی ریسپی پہ پائیوں کے لیے ہم نے بتاہ دیا کہ ہمیں بوائل کس طرح کرنے اب یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بنانے ہیں اگر آپ کو اس ویک نہیں بنانے نیکس ویک بنانے تو آپ ایک کامی کے آسان ہو جاتا ہے طریقہ کہ آپ بوائل کر کے چھان کے سافتہ کر کے رکھ دیجئے جیسے یہ میرے پاس یہ آئیں اس کے بعد پکانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اس طرح پھر اگر آپ ایک ہی دن اس کو لائیں گے ایک ہی دن دھویں گے لمبا پرسیجور ہوتا ہے بہتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو بوائل کر کے رکھ لیں تو آپ کے پاس رکھے میں گیسٹ آیا فٹا ہٹا پائے بنا سکتے ان کے لیے گیسٹ کتنے حیران ہوں گے نا اچھا جی یہاں پر ہم لیں گے گھی گھی سے بنائیں گے اس کو لیکن آپ اگر تیل سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تیل سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر تقریباً ہاف اپ کپ میں نے اس میں تیل ڈالا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے ان کو بوائل کیا تو اس پر بھی اچھا خاصا آپ دیکھ رہے کہ اس کا فیٹ جو ہے نا یہ ریلیز ہوئے اور بہت اچھا سا اس کی جو گریوی ہے نا وہ برن رہی ہے ابھی یہاں پہ میں نے گھی ڈال دیا گھی میں ڈالیں گے ہم کیا کیا چیزیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے نا پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر پانی سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا یہ اچھل کود ہوتی نا یہ نہیں ہوگا چلا اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور یہ گیا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس میں باقی کے مسالے جیسے کہ نمک ہے اب نمک ہمیں دیکھ بھال کے ڈالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک ہم نے آلیڈی بوائل کرتے میں ڈالا تھا تو اس لیے ہم نمک اس میں کم ڈالیں گے لیکن پھر بھی ہاف اٹی سپون مسالے کے لحاظ سے میں ڈالیں گے یہ گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے دیگی لال مرچ دیگی لال مرچ سے کیا ہوتا ہے کہ کلر اچھا برائٹ آ جاتا ہے تو ون اینہ ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی اس کے اندر پسیوی لال مرچیں اور ون پور ٹی سپون میں نے اس میں حلدی شامل کر دی ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیتے اور ساتھ ہی یہ دہی میرے پاس رکھا ہے تقریباً آدھا کپ کے غریب یہ دہی ہے اس کے اندر شامل کرتے ہیں بھونتے ہیں اور کوراک سے بات کریں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم اسلام اور بھولکم دو شو کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا شکریہ ہے ابھی تب تو گر میں ہے بہتنا ہے ہم بھی بہت جائیں گے چین اللہ کا کرم ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کی آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہوں گی دیکھئے سبینا آپ سے سوال کرنا ہے کہ دیکھئے اگر ایک کلو مرغی کا سیما ہے اور اس کے ہم شامی کباب بنانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں چنے کی ڈال کی تھی پڑے دیکھئے اگر قیمہ ہے تو اس میں چنے کی ڈال ڈالیں لیکن اگر آپ بوٹیوں کے فارم میں ہیں تو آپ پورا ایک کب ڈال سکتے جنر اگر یہ مرغی کا ڈال شریف پورç سے مراد ہے انہیں اگر قب سے زیادہ ایگر پڑی ہے جنر اگر کی چیزی بات سکتے ہیں مطلب بگر آپ کو بہت سکتے ہیں ہمارا سے بہت سکتے ہیں 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 موسف کے لئے آپ سے بھی اور ویکھے بھی مطلب یہ سائل کا آپ نے کہ حلیم اور کچھڑے وغیرہ کے بعد غائرہ تھوڑا موسفنگ چینج ہو گیا ہے جی 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 خونکی ہے خونکی ہے تھوڑی سی نا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی خونکی موجود ہے جی اور کچھ کہنا چاہیں گی چلیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور یہاں پر دہی میں نے اچھا سے پینٹ کے رکھا ہے دہی جو ہے اب تھوڑا سا رہ گیا چلیں جی ہم ڈال دیتے ہیں یہ گیا دہی ناما میرش اور ہلدی اس میں دھنیا پاورڈر نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی منا دھنیا سے کیا ہوگا آپ کا سالن کا کلر اچھا نہیں لے گا اس کو ہم میکس کر لیتے تھوڑا ساں اس کو اور کر لیتے تیز آنچ پر کرتے تاکہ دہی کے لمس نہ آنے پائے نا یہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک بڑے سائز کی یا دو میڈیم سائز کی چھوڑی سائز کی ایک میڈیم ہوتا طرح سے بڑے سائز کا ایک تھوڑا سا بڑا یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے فرائے کیا فرائے کر کے ہم نے اس کو پیس کیا یہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے لیکن ابھی نہیں شامل کریں گے اس کے علاوہ پسابہ گرم سالہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائفل اور جاویٹی کا پاورڈر یہ ہم نے لیا ہے اس سے بڑا اچھا اس کا فلیور ہے گا اور یہ پوری یقنی اس کے س تک ہمیں اس کو پکاؤں گی لیکن اگر میں گھر پہ ہوں گی کہ اس کا جو لیس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ چپنے لیکن بکرے کے پائے کا اتنا نہیں ہوتا لیکن بارہ پھر بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے اور میں سارے ڈال دیتی ہوں اس کے اندر اس کو میں نے چھان لیا تھا ٹھیک ہے تو آپ بھی چھان لیجے گر آپ چاہیں تو اس کو پورا کا پورا یوں بھی ڈال سکتے ہیں چلیں یہ تھوڑا سا گر رہا ہے تو تھوڑا سا نردیک کر لیت مول کو بہت ہی اچھے بڑی زبدست انشاءاللہ سمپل سٹائل سے ہم پائے آپ کو بنانا سکھا رہے کوئی سے مشکل نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے سوائے پائے کے پائے آپ کو لانے پڑیں گے چلیں جی یہ ڈال دیا اور پہلے تھوڑا سا اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اچھا ہلکا سا اس کو ہم مکس کرتے ہیں مکس اس طرح سے کریں گے کہ ذرا سا بھون لے اور ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں ہم بس بریک پہ جا رہے ہیں تو یہ گیا پساوہ گرہ مسالہ تقریباً ہاف اٹی سپون میں نے ابھی ڈال دیا ہاف اٹی سپون کی قریب ہم بعد میں بھی ڈالیں گے اور یہ گیا اس میں جائفل جاویتوی کا پاورڈر یہ بھی ہم ڈالیں گے اس میں ہاف اٹی سپون ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں یہاں پر کھیر جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے گھڑا ہونے کی طرف جا رہی ہے اچھا یہاں پر بریک ٹائم میں آپ کے سامنے میں کر رہی تھی یہاں پر میں نے پورا جو یخنی تھی وہ بھی اسی کے اندر شامل کر دی اب یہ پک رہا ہے گھر میں آپ اس کو کمس کر ایک گھنٹر ضرور کو کوک کیجئے گا ہلکی آنش پر پکائیے گا بہت بہترین ہے گا لیکن یہ میں نے یہاں پر تھوڑی آنش تیز رکھی دے صحیح ہے آپ کے سامنے میں نے پساوہ گرم سالہ جائفل جاویتوی کا پاورڈر ڈالچی نے تمہیں شامل کر دیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں اپنی تھرڈ ریسیپی جو کہ بنانے جا رہے ہیں ہم بٹر نان بہت ہی اچھے سے بنیں گے چھوٹے چھوٹے سے بنائیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ آٹا ہے آٹا جو ہے میں نے پہلے سے یعنی دو جو ہے میں نے پہلے سے بنا لیا تھا اس کی وجہ یہ کہ ظاہر اتنی دیر میں دو نہیں تیار ہو سکتا ہاف کے جی کے قریب یہ میرے پاس آٹا تھا اس میں ون ٹیبل سپون میدہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیا تھا ایسٹ اور تقریباً ون ٹیبل سپون ہی شگر ڈالی تھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں تیل ڈالا تھا ٹھیک ہے نا ڈال کے تمام چیزوں کو اچھا تھا مکس کیا مکس کر کے میں نے سوفٹ ڈو یہ دیکھیں سوفٹ ڈو ہے سوفٹ ڈو بنانا ہے جب بھی آپ کو کسی چیز میں ایسٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو جو ڈو بنانا ہے وہ سوفٹ بنانا ہے اب میں اس کے نان بنانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی چھوٹے چھوٹے نان بنائیں گے اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا اس میں ہم کیا کریں گے اس کو ہم بیلیں گے اور بیلنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اوان کی ٹری پہ لگا دیں گے ساتھ ہی یہ میرے پاس کلونجی رکھیں یہ لگائیں گے بٹر ہے اور ساتھ ہی یہ میں پاس ہرہ دھنیا یہ اس کے اوپر چھڑکیں گے تو بہترین سے ہمارے جو نان ہے وہ تیار ہو جائیں گے اوان ہمارا پری ہیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں پہلے پیڑے توڑ لیتی ہوں چھوٹے بنانا چاہیں چھوٹے بنانا چاہیں آپ اس کے بڑے بنا سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہتا آپ اس کے بنا سکتے ہیں چلیں جی یہ ایک اور تھوڑا سا ہم اس میں آٹا اور لے لیتے ہیں اس کو کم از کم آپ ہاف انار تک رکھئے گا تو اس موسم میں انشاءاللہ تعلق اچھا یہ رائز ہو جائے گا صحیح جی یہ ہوگا اب یہ ہم لے لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں اوان میں دیکھ لوں کہ ہمارا کتنا زیادہ ہے اس کو فل ہم کر دیتے ہیں تاکہ اچھا سا یہ گرم ہو جائے اوان کی ٹرے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ میں لوں گی اور اس کے اوپر ہی ہم اپنے جو نان بنائیں گے نا وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے ٹرے ہماری تھوڑا سی چھوٹی ہے پوشش کرتے ہیں کہ اگر تین آتے تو تین بنا لیں گے اگر چارا چاہے تو بہترین ہے لیکن اس پر چار آئیں گے نہیں ٹرنگ اس پر تھوڑا سا ہم آئل تقریباً ایسے چلنچ دو ٹی بسپون کے قریب آئل ڈال دیں صرف اس لئے کہ تاکہ نیچے سے لگے نہیں رش لی لیتے ہیں پورے سے پھیلا لیتے ہیں یہ گھر کے بنی ہوئے نان بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی مزاد ہے اور پھر خوشیت بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے خود بنائے تو اور بھی آپ کو بہتر اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب وہ دونے چیزیں تو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے اب ہم جلدی سے بسم اللہ آپ بیلن سے بیلنا چاہیں بیلن سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ سے آپ نے دیکھا شادیوں میں کتنے چھوٹے چھوٹے سے نان ہوتے ہیں نا اچھا یہ لگانے کے بعد نا آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھے گا ضرور یعنی آپ دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے نا تو زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا بڑھنا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر بھی کر سکتے ہیں لیکن دس سے پندرہ منٹ میں یہ مزید اور پھول لیں گے تو ریزلٹ اس کا اچھا آئے گا اور پائے میں سوڑ بہی بہی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ مجھے ڈریکٹ آ رہی ہے خوشبو یہاں سے نا چلے یہ ہو رہا ہے ایک میں آپ کو بتاتی ہوں بس ہم تین ایک ساتھ ہی رکھیں گے یہ دو چھوٹے دیکھیں آپ نے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنا لیں کیونکہ چھوٹے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایک تو اون میں جب ہم بناتے ہیں تو اسپیس نہیں ہوتی کہ ہم بہت بڑے بڑے بنا سکیں تو اس لیے چھوٹے ہی بنایں زیادہ اچھے جس کو جتنا لینا ہے وہ اسی حساب سے ایک یا دو لے سکتا ہے چلے یہ ہو گیا اب کیا چیز ہے اب میرے پاس یہ کلونجی ہے اور ساتھ ہی میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ ہرہ دھنیا تو تھوڑی تھوڑی ہم کلونجی ڈالیں گے یہ گئے اس پر کلونجی اچھا بٹر جو ہے جو ہم مکالیں گے تب ڈالیں گے صحیح یہ گیا اس پر ہرہ دھنیا اور اس کو تھوڑا ہاتھ سے دبا لیں گے آپ چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں یعنی بیلنس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اسی طرح سے کر لیں صحیح یہ ہو گیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس پر اور ڈالتے ہیں اور کلونجی بھی اور ڈالتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا یہ نیچے گرے گی بھی ہاتھ سے ایسے کر کے یوں صرف آپ نے یوں کرنا یہ دیکھیں کتنا آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ اٹھا کے آپ میں ایک رکھا اور یہ ماشاءاللہ سے دوسرا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا تیسرا بھی آئے جائے گا چلیں کالر سے بات بھی کرتے ہیں اور یہ نام بھی ساست ہے اسلام علیکم مریم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک آپ کیسے ہیں بکل ٹھیک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے لیے ہماری ریسپی کے لیے آپ کا پورا بہت اچھ ہے آپ کو آپ کو میں بچپن سے دیکھ لی ہوں جیسی تھی ویسی ہی ہیں ماشاءاللہ آپ کو نظر نہ لگے اور آپ کی خوبصورتی کیا راست کیا ہے اور آپ آپ سے فرس ٹائم بات ہو رہی ہے جی بیٹا اور آپ کو کچھ سوال ہے نہیں بیٹے سوال تو کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے اتنے سوال کر لی ہیں اب میں جواب دوں گی آپ کے سوالوں کا جو آپ کے پچھے گفت دکھا ہے وہ مجھے دے دیں میری پچھے کون سو گفت ہے اچھا یہ دیکھیں اچھا چلے انشاءاللہ یہ آج تو ہمارے اس میں شامل لیں گے آج صرف ہم نے اس کو رکھا ہوئے تو انشاءاللہ جس دن بھی ایسا کچھ ہوگا ہم آپ کو ضرور دے گے ٹھیک ہے میرا بچھا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا جب کوئی کہتا ہے کہ ہم بچپن سے آپ کو دیکھنا تو بھی سوچتا ہوں میں کتنی بڑی ہو چکی ہوں بارال بچے ہیں بہت شکریہ بیٹا کال کرنے کا اچھا اب میں اس کو اون میں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہتری اور کھیر کی جانے بائیں گے بسم اللہ اچھا یہ گیا ایک میں بریک ٹائم میں کام کروں کہ ایک ٹرے اور بنا لوں چالیں جے گوڑ بہری گوڑ یہ تو بہت اچھی سی ہماری کھیر ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی لیکن تھوڑی سی پتلی ہے لیکن اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں کہ اچھی ہم اس میں کنڈینس ملک شامل کر دیتے کیونکہ تھوڑا سا جب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تب ہی بھی یہ گاڑی ہوگی صحیح یہ گیا اس میں کنڈینس ملک بسم اللہ 3 4 cup کنڈینس ملک ایک بات میں آپ کو بتاؤں کھیر جب بنتی ہے تو تھوڑا سا میٹھا کم رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلے گی ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ کھویا جو میرے پاس یہاں رکھاوا یہ ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں پساوا ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہم واپس آ چکے ہیں اور میں دراصل اس تلاش میں تھی کہ ماشاء اللہ ارے واہ یہ تو ہوگے چلے میں اس کو کہا رکھوں یہ رکھ دیتے ہیں اور فٹا فٹ ہم کرتے ہیں یہ بٹر لے لیتے ہیں جب اتا سپک گلیس آ جائے گا بہتی اچھا سا اور یہ دیکھیں سارا ہرہ دھن یہ غیب ہو گیا چلے کوئی بات نہیں اچھا ہماری کھیر جو ہے وہ تیار ہوگی الحمدللہ تو وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ اس کو رکھ دیتے ہوں چلے یہ بہترین سے ہمارے تھوڑے دیر کے بعد یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ کھیر میں آپ کو چک کرا جائیں یہ دیکھیں بہترین سے ہماری کھیر تیار ہوگی اب میں اس میں جو زافران میں نے رکھا ہوئے نا یہ ڈال دیتے ہوں ٹھیک ہے جی یہ گیا زافران یہ گیا اس میں زافران اور چولا میں بند کر دیتے ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں بھی ڈال دیں تاکہ زافران ضائع نہیں چاہیے چل جی یہ چلا گیا اور میں نے چولا بند کر دیا مکس کر لیتے ہیں اچھا اینڈ میں ہم کیا کریں گے صرف اس پہ چاندی کا برک لگائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ رکھے ہیں میں بہتی زیادہ سے میوجات وہ ڈالیں گے یہ ہو گیا ہے اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اس کو مدر اٹھا کے رکھ دیتی ہوں صحیح ہے بسم اللہ چلو جی یہ چلا گیا اور یہ والے جہیں ابھی ایک اور میں بنا لیتی ہوں تاکہ چار ایک ساتھ ہو جائیں گے نا تو ذرا زیادہ بہتر رہے گا نا چلو جی گیا کیونکہ چار وہ بن گئے چار ہی ہو گئے نا تو خاصے بن جائیں گے اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اچھے خاصے بن گئے چلو جی اس کو ہم ہاتھ سے ہی بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ ہاتھ سے کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اپنے ہاتھ سے اس کو پھیلا لینا ہے صحیح اور اس کے بعد یہ کلونجی کلونجی ڈالتے ہیں اس سے بھی ڈال دیتے ہیں اور اون ہمارے ابھی بھی پری ہیٹ ہے یہ گیا اس میں اور گیس بھی یہ ہر دھنیا اور لیکن ہاتھ سے آپ نے مارک ضرور دینے سے کیا ہوتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں تو لگے گئے یہ اچھا اب اس طرح سے سمپل یہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے کر دینے اور یہ ہم رکھیں گے یہاں پر ایک دن میں یہی والے نانجے نا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس پر کی کس طرح سے آپ تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر ٹائم ہونا تو میں ایک بنا کے دکھا دوں گے آپ کو یہ ہو گئے اور یہ ہی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نشان ڈال دیں یہ ہو گئے اور میں اس کو آون میں رکھنے جاری ہیں یہ پانچ منٹ میں ہو جائے گا کھین ہماری تیار ہو چکی ہے بسم اللہ چلو یہ گیا یہ دیکھیں بہترین سی ہماری کھین جو وہ تیار ہو گئی اس کو نکالتے ہیں پائے بھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں بسم اللہ چلو یہ ہو رہا ہے بہت ہی اچھے سے زبدس سے ہمارے پائے جو ہوتا ہے یہ دیکھیں گریوی اس کی گاڑی ہونا چیز رو گئی ہے دیکھیں پائوں کی گریوی میں اور نہاری کی گریوی میں بہت سپرک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پائوں کی گریوی تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اور نہاری کی جو ہوتی ہے وہ خاصی گاڑی ہوتی ہے اور کنہ جب ہم بناتے ہیں تو اس کی گریوی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے تو ان گریویز کو آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی چیزیں بہترین تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں اس کو کلیئر کرتی ہوں چلیں بریک لے لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان تمام چیزوں کو آپ کو نکال کے دکھائیں گے ایک بریک کے بعد زافرانی کوکونٹ کھیر اٹسا دودھ ڈیل لٹر ابلے چاول تین چاہتھائی کب پسان آریل چار کھانے کی چمچے کنڈینس ملک تین چاہتھائی کب پستے ہس پہ ضرورت چاندی کا ورق ایک عدد کھویا ادھا کب زافران ہس پہ ضرورت ترکیب دودھ میں ابلے چاول ڈال کر اتنی دیر پکائیں کہ وہ گاڑا ہو جائے اب اس میں کنڈینس ملک کھویا اور پسان آریل شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور اتنا پکائیں کہ تمام اجسا مکس ہو جائے اور کھیر گاڑی ہو جائے آخر میں زافران کو دودھ میں گھول کر شامل کریں اور ڈش میں نکال کر پستے سے گانش کر لیں آخر میں چاندی کا ورق لگا کر سیرف کر دیں بکرے کے پائے یخنی کی اجزہ بکرے کے پائے چار ادد نلی گائی کی دو ادد پیاز دو ادد ثابت لحسن ایک ادد سونف ایک کھانے کا چمچہ ثابت دھنیا دو کھانے کی چمچے حلدی آدھا چاہ کا چمچہ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچہ تیز پتہ ایک ادد نمک ہسپے ذائقہ چھوٹی لائچی آٹھ سے دس ادد مکس گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ گھی ہسپے ضرورت مسالے کی اجزہ پسی دےگی مرچ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ پسی لال پیاز دو کھانے کی چمچے دہی تین چاہ تھائی کب پسا گرم مسالہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ پسی جائفل جویتری آدھا چاہ کا چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ گانش کے لئے ہرہ دھنیا آدھی گچھی ادرک دو کھانے کی چمچے باریکٹی ہری مرچ چھے سے آٹھ عدد ترکیب ترکیب بکرے کے پائے دھو کر ان میں گائے کی نلی اور یخنی کی اجزہ ڈال دیں اب پانی شامل کر کے اتنی دیر پکائیں کہ پائے گل جائیں پھر یخنی کو چھانے اور پائے الگ کر لیں ساتھ ہی نلی کا گودہ نکال کر الگ رکھ دیں اب گھی گرم کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ نمک کھلتی پسی دے گی مرچ پسی لال پیاز اور دہی ڈال کر بھول لیں اس کے بعد پسا گرم سالہ پسی جائفل جویتری اور پائے کی یخنی شامل کر کے اوبال آنے تک تیز آنچ پر رکھیں اب دھیمی آنچ پر مزید آدھا گھنٹا پکا لیں آخر میں ڈش میں نکال کر ہرہ دھنیا باریکٹی ہرے مرچ اور باریکٹی ادرک سے گانش کر لیں بٹر نان اٹسا میدہ آدھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ کلونجی دو چھٹکی مکھن دو سے تین کھانے کی چمچے باریکٹہ ہرہ دھنیا دو خانے کی چمچے خمیر ایک خانے کی چمچہ پانی آدھا کب ترکیب ایک پیالے میں آدھا کب پانی اور خمیر ڈال کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں اب میدے میں نمک چینی اور پگھلا ہوا مکھن ملا دیں پھر اس میں خمیر والا پانی شامل کر کے گندی اور مزید پانی ڈال کر نرم دو تیار کر لیں اب اسے گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ آٹا پھول جائے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے نان بنا کر اوپر کلونجی چھڑکیں اور کانٹے سے نشان لگا لیں آخر میں اچھی طرح گرم کیا ہوئے اون میں پانچ سے چھے منٹ بیک کر لیں اس کے بعد نکال کر مکھن اور ہرہ دھنیا لگا دیں جی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہمارا پرگرم اور میں نان دیکھ رہی تھی یہ دیکھیں کتنے زبدست ہمارے نرم نرم سے یہ نان جائے یہ والے ابھی نکالے میں نے ابھی لیکن دیکھیں کتنے اچھا نرم نان بنے بہت ہی بہترین یہ نان بنے آپ بھی گھر میں ضرور بنائی گیا میں نے آرٹ بنائے چھوٹے چھوٹے ابھی مزید یہ کم اس کم چھے اور بن سکتے میں واس اتنا ڈو بچائے لیکن ابھی ٹائم نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ بنا دی ایک کمپلیٹ ہے یہ اچھا یہ پائی جو ہم نے تیار کیا یہاں پر کم اس کم چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو بہت کل اس کو انجوائے کیجئے کہ یہ کھیت بہترین سے تیار ہوگی آخر میں ہم نے کیا کیا تھا اس پر بہت سارے میوہ جات اور ساتھ ہی ہم نے اس پر چاندی کا وراغ لگا دیا چاندی کا وراغ جو ہے وہ فسٹیول کی ایک نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ہمارے جتنے بھی دیسی میٹھے ان پر یہ بہت سارا میوہ اور اس کے علاوہ جب چاندی کا وراغ لگ دلتا ہے تو کھانے میں بہت مد دیکھ لگتا ہے پائے جب آپ کھائیں گے خوب انجوائے کیجئے گا ان کو اس کے بعد تھنڈی کھیر کھائی گا تو آپ کو بہت مد آئے گا یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام کوئی بھی چیز اگر مس ہو گئی ہے آپ بلکل رات کے بارہ بجی پرگرام نہیں ہاں بارہ بجی پرگرام ریپیٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ دیکھ پائے یا آپ جڑی اٹھتے ہیں اور آپ کو جلدی سو جاتے ہیں تو پھر آپ لگت کے پیش پہ جائے گا وہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گے تو انشاءاللہ کل کی کیا ریسپی کل کی بھی بہت اچھی ریسپی تو بلکل مس مت کیجے گا ہمارا پرگرام اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں پائے کو بارے میں میں نے کافی تفصیل سے اس کے دھونے سے لے کے اس کے پکانے تک بہت تفصیل سے تمام چیزیں بتائیں تھی ایم شور کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنرلہ ہمارے پرگرام کو دیکھا آپ پسند کیا اور ہمیں فون کال کی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دیکھئے مسالہ چنرل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ نے کیا موسیقی موسیقی